جو جنات کا اثر ہوتا ہے معاشرے میں دیکھنے میں ہی آیا ہے کہ وہ خواتین اس کی وکٹم زیادہ بنتی ہے پروین آپ پا آپ سے پوچھوں گا یہ خواتین ایزی وکٹم زیادہ بنتی ہے یہ میرا مشاہدہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اور اگر بنتی ہیں تو کیوں دیکھیں یہ اس وجہ سے بنتی ہیں آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ عورتوں پر زیادہ نہ ہوتا ہے اس کا اثر کیونکہ وہ کچھے دماغ کی ہوتی ہیں مرد کا دماغ ہوتا ہے اچھا ان کی عقل ہوتی ہے گدی کے پیچھے اور مرد کی عقل ہوتی ہے ماتھے کے سامنے تو مرد ہمیشہ مضبط سوچتا ہے عورت منفی بنائی گئی ہے وہ منفی سوچتی ہے نہ کہیں آپا ایسا تو نہ کہیں عورتوں کو نہیں منفی بنائے نا اس کو مضبط بنایا ہے مرد کو تو مرد جو ہے وہ ہر جگہ ٹھیک لے کے چلتا ہے راستے کو کبھی کبھی عورت بھی کرتی ہے لیکن عورت پر اپنے ہی نیکیوں کو خراب بھی کر لیتی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی ایک جگہ پر ٹھراؤ نہیں ہے اس کے اندر اچھا جنات کا میں حیت بتاؤں کیسے ہوتے ہیں یہ جے جے ہاں ان کے کندھیں چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی گردن نہیں ہوتی ہماری گردن ہے ان کی ہے نا کندھوں پر گھنا سر رکھا چیرہ رکھا ہوتا ہے اور انگوٹھیں ان کے لمبے ہوتے ہیں یہ کلمے کے انگلی لمبی ہوتی ہے ایسے اور اتنی بڑی بتا نہیں کون سا شخص ہوگا جس نے اتنی تفصیل سے جن کو کیس ٹیڈی کی ہوگا کیونکہ دیکھا تو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں آپ نے بھی فرمایا کہ نہیں دیکھا پھر پتا کیسے ہے میرے پاس سکیچ بنے ہوئے نا سکیچ بنے ہوئے میرے پاس نہیں تو سکیچ تو امیجنری ہوتی ہے نا وہ تو نیشنل کالوجی آف آرٹس میں بھی بڑے بے انتحا سکیچ بنے ہیں جنوں کے اور پریوں کے یہ تو نہیں مطلب کہ انہوں نے دیکھتے ہوئے ہیں نا انہوں نے سمجھایا تھا بزرگوں نے کہ یہ ان کی ہمارے جیسے حیت نہیں ہوتی ہماری گردن نہیں ہوتی جنوں نے دیکھا ہوئے جنوں کو وہ یہ ان کے وہ کون ہے وہ کون ہے جنوں نے دیکھا ہوئے بھئی ہمارے ابو نے ہماری امی نے اپنے بڑوں سے جو سنا ہے وہ ہمیں انہوں نے بتایا کہ ہم نظام در آلیا کہ گرگر سے آپ فرمائے کہ خواتین ایزی وکٹم جنات کی اثر کی کیوں ہوتی ہیں اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا یہ بس ایسے ہی ایک بات ہے اثرات جنات کے بھی ان پر زیادہ ہوتی ہیں لیکن مردوں پر بھی ہوتی ہیں بچوں پر مردوں پر بوروں پر بجوانوں پر بھی ہوتی ہیں ٹھیک 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 اور اثرات سب کے برابر ایک ہی جیسے ہوتی ہیں اثرات مختلف ہوتے ہیں بعض جادو کی وجہ سے جنات مسلط ہوتے ہیں بعض خود آ جاتے ہیں جادو کی وجہ سے مطلب مسلط ہوتے ہیں جن بھی جادو کر ہوتا ہے جن بھی جادو کر ہوتا ہے جی جادو کر جادو کر تو جنات میں ہی ہے جنات و شیعتین جو ہیں جنات زیادہ ترخواتین پر ہی آتی ہے یہ وجہ ٹھیک ہے بلال بھائی سب سے پہلے جنات کی جو اصل انسان کے جسم میں جگہ وہ ناپاکی کی وجہ ہوتی ہے جو بندہ وضو نہیں کرتا سب سے پہلے تو وضو نہیں کرتا نماز کی پابندی نہیں کرتا ناپاک رہتا ہے تو جنات کو زیادہ موقع ملتا ہے اس کے اوپر حاوی ہونے کا اسی طرح عورتوں کے جب مقصود آیام ہوتے ہیں تب وہ وضو یا اس طرح کے آیامیں نہیں ہوتی حفاظت نہیں کر پاتی ایسی دعاوں کی جس سے ان کی حفاظت ہو سکے تو ان کو موقع ملتا ہے ان کے اوپر اثر انداز ہونے کا اسی لئے کہا گیا ہے کہ صبح و شام کی مسرون دعائیں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ حفاظت میں رہتے ہیں اور یہ جو پاک رہنا ہے عبادت میں رہنا اپنے آپ کو صاف پاک صاف کپڑوں میں رکھنا یہ آپ کو شہر شیعتین سے آسیب سے اور جنات سے بچاتا ہے اس لئے عورتوں پہ اور بچوں پہ ان کا اثر کیونکہ ان کی ناپاکی آپ فرما رہے ہیں کہ وہ زیادہ ہوتی ہے ساہری عوامل کی وجہ سے شاہ جی آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں میرا بھی تقریبا یہی خیال ہے کہ کیونکہ سات دن خواتی نماز نہیں پڑھتی لیکن وہ تو ایک قدرتی عمل ہے اس وجہ سے لیکن ایک نفسیاتی کچھ لوگ ہر یعنی کے مسئلے کو جن ہی سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے جنات ہی ہیں یا جادو تو کیسے فرق پتا چلتا ہے کہ جن نہیں مثال کی طور پر اس بچی نے کہا کہ میں ٹانگ میں درد ہے تو اس نے مطلب سجیست کیا کہ جنات ہے تو کیسے پتا چلتا ہے اس سے سب سے پہلے اس کے لیے ہمیں علمِ طب اور علمِ نفسیات کی تھوڑی سی آگائی ہمارے پاس ہونی چاہیے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مریض کی عمر کیا ہے کیا وہ شادی شدہ ہے کیا وہ غیر شادی شدہ ہے اس کی کیس اسٹری کیا ہے اور اس کی نفسیاتی کیفیت کیا ہے اگر کیس اسٹری تھوڑی سی پتا لگ جائے تو اس میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ جن ہے بھی کہ نہیں جنات یا جادو کا اثر ہے ہی نہیں عمل پہلے نفسیات پڑے بلکل بلکل پھر طب پڑے علمِ طب اور علمِ نفسیات اگر علمِ فلسفہ بھی وہ پڑھ لے اور علمِ منطق کا بھی اس پر بات تھوڑا تھوڑا تو عمل کیوں بنے گا پھر وہ پروفیسر کیوں نہیں بنے گا دیکھئے ہر بندے کا اپنا شوک ایک محکمہ ایک میری مختصر سی میرا علمی مشاہدہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے جو یہ ایک مرض ہے یہ جو انسا پیٹ کا یہ والا حصہ ہے اس جگہ پر ایک ہوا کا گولہ بنتا ہے جی بالکل ٹھیک ہے ڈائیفرام کو اوجہ کھینجتا ہے اس سے درد ہوتی یہ سینے میں تو یہ اکثر غیر شادی شدہ لڑکے اور لڑکے تضابیت سے ہوتا ہے نا علی بھائی نہیں نہیں وہ مرضِ اپھارہ کی بات کر رہے ہیں وہ اس کو باؤ گولہ نہیں کہتا اس کو مرضِ اپھارہ کہتے ہیں وہ بد نظمی کی وجہ سے بد نظمی کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن جو یہ میں بتا رہا ہوں یہ صرف غیر شادی شدہ میں ہوتا ہے اس کا نام ہی باؤ گولہ ہے علمِ طب میں اس کی وضاحت موجود ہے تو یہ یہاں پر ہوتا ہے اس جگہ پر اور ہوتا ہے غیر شادی شدہ اس میں کیا ہوتا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے اور مختلف خواتین میں یہ دیکھا کہ جن کی شادی کی عمریں گزرتی جا رہی ہوں یا جن خواتین کے جسم تھوڑے سے زیادہ بھاری ہوں تو اس میں ہوتا ہے ممکن ہے اور شادی بھی اس کا علاج اگلا جو شاہ جی ٹھائر جی یہ نظرہ بڑی اختلافی بات ہے دیکھیں عمرال بھائی پتہ ہے کہ مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں ہے اصل میں خاص کمزورییں ہیں وہ مرد میں آ جائے تو مرد میں شیطان حوی ہویا اور عورت میں آ جائے مسئلہ نہیں جس کا دل پاکیدگی سے پاک ہوگا دیکھیں یہ چیزیں وعدے ہیں دل پاکیدگی ہونے کا فیصلہ میں ہے اور آپ کیسے کریں گے دل پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ ذکر الہی اور تلاف کے قرآن سے کھا لیں نہیں دیکھیں ہمارے پاس بھی یہ ساری چیزیں بیٹھیں ایک دفعہ سنیں قرآن و سنت کا جس دل میں نور ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اوپر کوئی بھی جنات مرد ہو یا عورت ہو نہیں آئی ہو دوسری چیز ہے حافظ پہ جن نہیں آئے گا حافظ دیکھیں ان پر جنات آ رہی تھے حافظ پہ جن نہیں آئے گا میں رضانہ تین سو بندوں کو دیکھتا ہوں ایک دفعہ سنیں سہیں ایک دفعہ سنیں سہیں اور اس کے بعد جو حافظ اس کا دل پاکیدہ نہیں ہے باوجود اس کے کہ وہ قرآن مجید پڑتا ہے اس کے اوپر ہائیوی ہو جائیں گے وہ چاہے عالم بھی ہو شویق ہے وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ پھر پتا دل کا پتا کیسے چلتا ہے وہ دل تو دیکھے اللہ تعالی نے تو پھر اللہ ہی فیصلہ کرے گا اللہ فیصلے کرتا ہے پھر انسان تو نہیں کر سکتا ہے ایک چیز یہ ہے کہ قرآن و سنت سے اس کا نور سے دل منور ہو دوسری چیز یہ ہے کہ پاکیدگی بھائی دل منور ہو کیسے پتا چلتا ہے دیکھیں یہ تو اس کی اپنی روحانیت سے پتا چلتا ہے تو پھر عامل کیا کر رہا ہے عامل میں بتا دوں بس آؤ میں کالر لے لوں ایک چیز یہ ہے اور دوسری چیز پاکیدگی اور تیسری عورتوں کا ویرانے میں اور یہاں عورتوں کا خلوت میں رہنا بہت بڑا مسئلہ ہے عورتیں رات اور دن بساوقات مرد باہر کام کے لیے چلا گیا اور صوبوں سے شاہ جی نورت پول پہ عورتیں سائنس دان ہیں چاند تاروں کے اوپر جو تین تین مہینے رہ کے آتی ہیں سب سے بنیادی چیز وہ خواتین ہے اور وہ دنیا کے اندر اتنا کانٹریبیوٹ کرتی ہیں کہ کمالی بات ہے آنے والے سو سال ان کے نام سے منصوب ہیں میں کالر لے لوں ایک کالر لے لوں جی اسلام علیکم بیٹا والے کم اسلام جی سلمان میں سلمان بات کروں جی بیٹا جی بتا ہے میری والا پڑھائی کرتی نہیں کیا مطلب کچھ بھی وہ جیسے عمل وغیرہ کرتی ہیں کیا کیا عمل بیٹا عمل سے مراد یہ ہے کہ وہ قرآن کی کوئی صورت پڑھتی تھی جیسے آیت کریمہ وغیرہ ہو گئی ٹھیک ہے تو وہ پتہ نہیں انہوں نے ضرورت سے زیادہ پڑھ لی اور راتوں کو پڑھتی تھی جیسے آیت کے دن تو کچھ دن کے بعد پتہ چلا کہ ان کے اوپر بھر میں لڑنے لگیں اور ان کی آواز چینج ہو گئی اوش آباش ہے اچھا تو اچھا جن سے لانے لگیں شور مچانے لگیں تو پھر میں نے ان کو کمرے میں بند کر دیا اچھا کہنے لگیں آس سے نکل جاؤ نہیں تو میں تمہیں مار دوں گی اچھا تو استاد محترم ہمارے وہ ہمارے وہ قرآن شریف پڑھاتے تھے تو جلدی سے مغرب سے پہلے کا ٹائم تھا تو میں ان کو لے کے آیا فوراں سے میں نے گولا چلو بھائی گھر پہ وہ مسئلہ ہو گیا امی تو مار دیں گی سب کو ہاں پھر تو لے کے آیا تو انہوں نے گولا ٹھیک ہے پھر گھر پہ لیا تو وہ سو رہی تھی مدلب جیسی ساڈے محترم کو لیا ہے لیٹی نہیں دی تو آزہ ہی انہوں نے کونے والی انگلی پکڑی اور کچھ پڑھنا شروع ہو گئے اممہ کی انگلی پکڑی جی واہ تو جس تو وہ مچلنے بھی لگیں اور وہ کچھ پڑھتے پڑھتے تقریباً انہوں نے پارش منٹ کچھ پڑھا پڑھنے کے بعد انہوں نے ان کے پر تھوڑا سا پانی شڑکا تو وہ وہ اپنی حالت میں آگئیں پرانی واہ اچھا یہ مقدمہ جو ہے نا اپنے سارے مہمانوں کے سامنے وقفے کے بعد رکھتا ہوں وقفے میں جاتی ہیں اور میں موڈل ٹون میں ایک میں جگہ کا نام نہیں کہتا ایک خواتین کا بہت بڑا گروپ تھا ان کے پاس ایک دفعہ گیا وہاں پہ ٹاک تھی اور وہ ربیو لبول کا مہینہ تھا تو ساری خواتین جو ہیں وہ آدھا پانی لے کر کٹورے میں اس کے اندر سے تسبیح نکال کے پڑھ رہی تھی تو پوچھا کہ آپ آئیے آپ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کیونکہ آیتِ قریمہ بہت گرم ہے اس لئے تسبیح کو پانی میں سے گزارا جاتا ہے یہ بات کو بیس سال ہو گئے میں آج تک اس بات کو سمجھنے سے کہا سنو وقفہ لیجئے اور اس بچے کا سوال کا جواب دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ایک بچے نے کال پہ یہ پوچھا کہ ان کی والدہ نے ایک چلہ کاٹنا شروع کیا یا وظیفہ شروع کیا ہر جمعہ رات کو وہ آیتِ قریمہ کا ورد کرتی تھی اور ظاہر ہے عام سننے میں آتا ہے کہ یہ ذکر گرم ہے گرم تھنڈے کی فلسفی کے اندر میں بلکل نہیں بحث کر رہا پھر اس کے بعد ان کے اوپر شاید اس کا اثر ایسا ہوا اس کا ایک تذیر ہو سکتا ہے اجازت نہ اجازت یہ بھی بحث میں نہیں کر رہا کہ ان کے اوپر غصہ یا ایک کیفیت تاری ہوگی انہوں نے اپنے بچوں کو کہنا شروع کر دیا کہ میں تم لوگوں کو مار دوں گی پھر انہوں نے اپنے ایک استاد کو بلایا استادِ محترم جب تشریف لائے تو والدہ سو رہی تھی انہوں نے چھوٹی انگلی کو پکڑا اور کچھ کلامیں خدا پڑھا اس سے وہ ٹھیک ہو گئیں یہ مقدمہ ہمارے بچے نے ہمارے سامنے رکھا ہے میں اس بچے کا نام بھول گیا ہوں نام کیا تھا کیا نام تھا سلمان سلمان یہ بچہ تھا ہمارا میں پروین آپ پہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ واقعہ جو آپ نے سارا سنا اس کو اب کیا کہیں گی کہ آیتِ قریمہ پڑھا اس سے ان کی کیفیت بدل گئی وہ جنات تھے کیا تھا یہ تاثر تھا اور اس نے جو پڑھا قرآن آکے استادِ محترم نے وہ خاتون ٹھیک ہو گئی اس سارے پروسیس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں میں اس کی حقیقت کو اس طرح قدیب سے جانتی ہوں کہ یہی چیز جو آپ ان کو بتا رہا ہے بچے نے بتائی یہی میری ماں کو ہوئی تھی اور میں اس علم کے انداز جو آئی ہوں اپنی ماں کی وجہ سے آئیں گے میری ماں کو ہوا کیا تھا تو امی کو جنات چڑھ گئے تھے امی اسی طرح باتیں کرتی تھیں اکیلے میں اور اندھیرے میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے بس دیکھیں پچھتر سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے روزانہ کی چوبیس گھنٹے میں اگر آپ اس کا وہ پڑے چلی آتی نہیں اتنا منا کر اببو نے ہم نے سب نے لیکن نہیں مانی پھر بالکل وہ ایسی ہو گئے تھے جیسے ہمارے سے دور ہو گئیں گے ہمیں نہ پہچھاننا نہ کچھ کرنا میمی کی وجہ سے تو اس علمیں آئیں کہ میری ماں کو ہوا کیا تھا تو میں نے سمجھا پھر اس سالے بات کو انہی کا تحفہ ہے ان کی بیماری کی وجہ سے یہ تحفہ ملتا ہے جو پچھتر دفعہ سے زیادہ پڑے اس کی اوپر آپ فرما رہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی اثر ہو جائے گا شبیق صاحب آپ کیا فرمائیے گا دیکھیں قرآن جی در صورتہ عذاب ہے یا یو اللہ دین آمن اذکر اللہ ذکرا کسیرا اللہ کا ذکر کرو اور اتنا کسرت سے کسرت ہو جائے ہاں جی قرآن جی کہہ دوسری آیت انہا فی خلقی سماواتی واللہ آگے اللہ دین اذکرون اللہ قیاما کھڑے ہو کر وقودا بیٹھ کر والا جنوبی لیٹ کر اور ذکر کہاں سے شروع کیا فجر کی اب یہ اٹھ کے شروع کیا الحمدللہ اللہ دی احیان اب آدمہ اور آخر سونے تک اللہ مبسمی کاموت واہی اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسرت ذکر کی وجہ سے شیطانی آتا سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے آتا ہے جب جنات کو قید کرنے کی نیئے سے آتے ہیں تو شیطان پھر آپ کو قید کرے گا اس کی وجہ ہے یہ ذکر قرآن کیا یہ آخری بات آگئی حضور یہ یہ آخری بات ایک بات میں جس وقت ذکر کیا جائے گا اللہ کی قربت کے لیے اس میں روحانیت آئے گی اللہ کی طرف سے آپ کو سکون آئے گا اور جس وقت ذکر کریں گے اللہ کے علاوہ جنات کو قید کرنے کے لیے اپنے مفاد کے لیے کیا قرآن اس لیے پڑھا جا سکتا ہے کہ میں شیطان کو قابو کر لوں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اور ایک آئے ایک آئے اب آری جائے دیں ان کو یہ جو انگلی پکڑ کے پڑھنا تھا یہ کیا عمل تھا بلال بھائی یہ بھی میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے یہ کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تعداد مقرر کرنا دیکھیں عبادت آپ ذکر اذکار اور عبادت کو بہت سے اذکار کا ذکر جو ہے وہ احادیث میں موجود ہے مثال کے طور پر اللہ حکبر سبحان اللہ کا سیتی 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 زکر موجود ہے ذکر اذکار عبادت کو علیدہ سمجھے عملیات کو علیدہ سمجھیں گے تو آپ کو اس کی ڈیفنیشن سمجھ آئے گی کہ عملیات کیا ہوتے ہیں عملیات میں تعداد کو مقرر کیا جاتا ہے وظیفہ وظیفہ بنتا ہے چلا بنایا جاتا ہے اور عبادت ہر وقت اللہ کی عبادت وہ تو ہی بڑا اچھا نقطہ آگیا حکیم صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے بڑی اچھی بات کی جی ملان بھائی اس طرح ہے یہ مقصود جیسے اللہ کریم جو ہے نا فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اے دنیا کے لوگو تم میرے فقیر انتم الفقراء ہو اللہ کوئی لے گو بادو بڑا چھوٹا سارے فقیر ہیں بعض اللہ نے فرما رہے ہیں یا ایوہ الناس ایمان لائے ہو محبوب پہ صلاة و سلام پڑو اب یہ مقصود ہے مسلمانوں کے لئے کچھ چیزیں اللہ کی مقصود ہیں مسلمانوں کے لئے ہیں کچھ دنیا کے لوگوں کے لئے ہیں تو اسی طرح جب یہ عملیات پڑھا جاتا ہے ایک تو ہے رحمت عام اللہ کی قرآن رحمت خاص بھی ہے سن رہے ہیں آپ جی 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 جب رحمت خاص کے لئے اسے مقصود پڑا جاتا ہے تو پھر اس میں اثرات پیدا ہوتے ہیں اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ کسی عامل جو استاد ہے بڑا ہے اس سے اجازت لی جائے اور طریقہ پوچھا جائے جو ہی نہیں یہ ایک بندہ خود سے چروع کر لے تو جب مقصود انداز میں مقصود اس کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے کسی استاد سے اجازت لینا ضروری ہے آپ کی بات بلکل درست ہے میرے سر آنکھوں پہ لیکن وہ میں چھوٹا سا کیونکہ طالب علم ہوں اور میں بڑا ہی نلائک انسان ہوں وہ میں اللہ تعالیٰ کی اس بات کو کیسے بھول چونکے مجھے یاد کرو اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے کر فرنڈوں کے بھل کس طرح یاد کرو جیسے اپنے ابا اجداد کو یاد کرتے ہو قومہ اس کے بعد کیا فرمایا لیکن ذرا زیادہ اب اس کے اندر کہیں باندھنا نہیں ہے کہیں تعداد نہیں ہے اور عرب لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے محفلوں میں اپنے ابا اجداد کا ذکر کرتے تھے اللہ نے کہا میرا ذکر کرو لیکن زیادہ کرو اس کو باندھنے کا تصور ضرور آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے لیکن سورہ بکر میں اس کے بالکل مخالف بات ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی میرا بیٹا میں حسیہ بات کر رہی ہوں جی حسیہ مجھے نا پانچ چھ سال سے میں بیمار ہوں بہت زیادہ اچھا تو مجھے داکٹر نے کہا ہے کہ بیماری ہے تو جب تہیں دم کروانے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جنات کا سر ہے اجدوں کا سر ہے تو آپ کو ڈاکٹر کیا بیماری بتاتا ہے حسیہ داکٹر مجھے کہتے ہیں گھنٹیا کی بیماری ہے گھنٹیا کی بیماری ہے یہ گلے کے اندر آپ کی غدود ہے جو کہ بڑا ہوا ہوا ہے تو میرے پورے جیسے میں دھت ہے اب میں چال بھی نہیں سکتا وہ غدود جو ہے کیونکہ آپ کے نیک کے پاس ہوتا ہے تو وہ پھر نیک کو دباتا ہے اور نروز جو ہیں وہ دبتی ہیں تو جو حرام مغز ہے اس کے اوپر اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو باڈی ہے وہ پریلیسز کی طرف جاتی ہے ڈاکٹر جو ہے وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں اور میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا میرے اوپر اثرات ہیں جنات کے اچھا یہ ساری میری بات آپ نے زیرو سے ملٹی بلائے کر دی پروین آتا آپ نے سنی میری بہن کی بات ہاں ہاں دیکھیں آپ اپنے درد کے لیے ازازل زلطیل ارزل زلزالہ پڑھیں اتنی آیت پڑھیں اور اس کو پانی پہ دم کر کے ایک تذویر پڑھیں زیادہ نہیں ایک تذویر پڑھیں اور سور فاتحہ سونے سے پہلے چارو کل سونے سے پہلے آیت القرصی سونے سے پہلے حکیم صاحب آپ فرمائیے یہ گھنٹیا کی بیماری ہے اس کے لیے کیا کیا جائے کیا پڑھا جائے زیادن کا تیل لگے گا یہ کلام الہی بتا کر رہے ہیں ٹھیک ہوگی بات کیا کہ اس کی تشخیص ضروری ہے میڈیکل کا علاج ضرور کروائیں مگر اس کے ساتھ اللہ تعالی نے سور فاتحہ میں شفا رکھی ہے کوئی شک اکتالیس مرتبہ سور فاتحہ رات کو مٹی کے پیالے میں پانی رکھ دیا جائے صبح اٹھ کے اس پانی کے اوپر اکتالیس مرتبہ سور فاتحہ پڑھ کے گیارہ دن لگاتا رات کو کیا پڑھنا ہے رات کو پانی بھگونا ہے اس کو رکھنا ہے اس نیت سے کہ صبح پانی پینا ہے مٹی ایک تو مٹی اس کی تاثیر آئے گی تاثیر آئے گی اللہ نے شفا دی ہے سور فاتحہ میں شفا ہے پانی میں شفا ہے اس کو گیارہ دن لگاتا رہ پیلیں انشاءاللہ اللہ تعالی چاہیں گے تو اچھا میں سلمان کے بارے میں ایک بات کرنا جو سلمان کے بارے میں نہیں نہیں جونسہ ایک بچے نے کال کی ہے کئی مرتبہ ایسی ہوتا ہے کہ انسان پر ڈپریشن کی وجہ سے بھی آواز تبدیل ہو جاتی ہے اور کوئی بیماری ایسی ہے میرے ایک رشتے دار تھے ان کا بلیڈ کینسر ہوا تو انہوں نے اپنا جسم کا سارا خون چینج کر اس کے بعد وہ خود ہی باتیں کرتے تھے اچھا ایسے کمال بات نہیں ہے شاید سارے لوگوں کے سارے سائنسدانوں کے پاس سارے سولوشن ہے کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ ایک باہر سے نہ محرم مرد آکے میری ماں کی انگلی کو کیوں پکڑے گا کوئی تو اتراز کسی کو کرنا چاہیے وہ علاج جس میں سنت رسول قائدے سے باہر نکل رہی ہو آپ جو مرضی کریں قائدہ ہی نہیں ہے تو بات نہیں بات نبی قینات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مرد کوئی مرد کسی عورت کو کھالی ہاتھ لگائے بغیر کسی وجہ کے اور اسی طرح تو اس سے بہتر ہے کہ اس کا سر لوہے کی گرز سے پھار دیا جائے تو بغیر اسی طرح جو نا وہ جیس طرح آپ نے انگلی انگلی والا کہا تو یہ چیدیں غیر شریح ہیں باقی رہ مسئلہ جو سیسٹر والا وہ لیکن وہ خاتون ٹھیک ہو گئے خاتون یہ پڑا مسئلہ ہے نا شبیق بھائی اس نے کوئی نہیں کوئی کلام پڑا ہوگا کلام جیس وقت صحیح پڑا جائے تو وقتی طور پہ یہ چیدیں ہو سکتی ہیں جو نا وہ یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے اب یہ جو سیسٹر والا قرآن جی کی آیت میں نوڑ کرتا ہوں دیکھیں تنزلو علا کلی افاق نصیب یہ ایک پوری آیت ضابطہ ہے کہ ہر گنے گار بدتنین قسم کا گنے گار اور افاق اس آدمی کے اوپر شیطان آئیں گے وہ چاہے افاق نیک ہو قرآن پڑھنے والا ہو یا اچھے قرآن پڑھنے والا لا نہ ہو یہ چیدیں ہو سکتی ہیں ہو سکتی ہیں آپ کی بات آگئی بہت شکریہ تمام دوستوں کا لیکن ایک بات بڑے عدب سے ارز کرتوں کہ بلکل ممکن ہے کہ ایک چیز کی ضرورت ہی سرجری ہو ایک چیز ضرورت ہی میڈیسن ہو لیکن یہ جب بات کہتے ہیں کہ اس کی یہ ضرورت ہے اس سے یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کی بھی کرنی ہے اس لیے جب طب کر رہے ہیں اور کلام پڑھ رہے ہیں دونوں کو سنت رسول سمجھ کے کریں